اسلام علیکم ویورز ویورز مائی نیم اس بلالدل شیخ ویورز آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کر اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ڈل لیپ ٹاپ 352 یعنی 3542 لیپ ٹاپ کی کمپلیٹ بائیوس کی سیٹنگ کر سکیں گے یہ آج میں آپ کے ساتھ یہ سیٹنگ شیئر کرنے لگا ہوں تو ویورز شروع سے لے کر اینڈ تک ویڈیو لازمی دیکھنا اور سب سے پہلے ہمارے یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویورز کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں گائز اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اس کو آن کرنا پڑے گا اس کو آن کرتے ہیں آن کرنے کے بعد آپ کو ایف ٹو کا بٹن پریس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میں دوبارہ کرتا ہوں آن کرنے کے بعد ایف ٹو کا بٹن پریس کرنا آپ نے سیٹم میں جانے کے لئے اس کے بعد یہ دیکھیں ویورز یہ فرسٹ پر ہے مین پیج مین پیج پر آپ کسی قسم کی سیٹنگ کو چینج نہیں کر سکتی اس میں یا آپ ٹائم کو سیٹ کر سکتے ہیں یا ڈیٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد رائٹ ایرو کی کی مدد سے آپ ایڈوانس سیٹم میں جائیں گے ایڈوانس میں یہ ہے آپ کے سب سے پہلے جو اپشن ہے آپ کا اینیبل ہے اس کو اینیبل ہی رہنے دیں انٹل سپیڈ ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا اپشن بھی آپ اینیبل رہنے دیں اور تیسرا انٹی کریٹڈ ان نائسی اس کو بھی اینیبل اور جو ہے فورت وہ بھی اینیبل آپ کا رہے گا اور یو ایس بی واک سپوٹ یہ ڈیسیبل آپ نے کرنا ہے اس کے بعد ساٹا پریشن آپ اس کا جو اپشن سیلیکٹ کرنا ہے اے ایچ سی آئی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگلا اپشن ہے اڈاپٹر وارننگ اس کو آپ نے اینیبل کرنا ہے اس کے بعد فنکشن کی بیہیویئر آپ نے ملٹی میڈیا کی سیلیکٹ کرنی ہے یہ اپنی مرضی سے بھی آپ اینٹر کی پریس کر کے سیلیکٹ کر سکتی ہو فنکشن کی بھی کر سکتی ہو اور ملٹی میڈیا لیکن ملٹی میڈیا کی ڈیفالٹ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹری ہیلک پر نہیں آپ کا اپشن جائے گا اور یہ اینڈوال اپشن ہے ڈیوائس کا ٹھیک ہے اس پر کلک کرتے ہیں یہ ایکسٹرنل یو ایس بی پارڈ یہ اینیبل اور یو ایس بی ڈی بگ یہ ڈیسیبل اور واپس جانا ہے تو میں سکیپ کا بٹن پریس کروں گا یہ دیکھیں اس کے بعد نیکسٹ ہے سکیورٹی کا رائٹ ایرو کی بٹن پریس کروں گا میں کی بورڈ سے آپ یہ دیکھیں انلاک سیٹ اپ یہ انلاکڈ ہی ہے اس کے بعد یہ آپ ادھر سے سیٹ اپ کا کوئی پاسورٹ لگانا چاہتے ہیں اپنے مدربارڈ پر تو ادھر سے آپ پاسورٹ سیٹ کر سکتے ہیں انٹر کرتے ہیں ادھر کوئی بھی آپ پاسورٹ دے سکتے ہیں اگر نہیں دینا تو آپ سکیپ کریں کیونکہ ہم بیسک سیٹنگ سیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بوٹ بوٹ کے اپشن میں آپ نے سب سے پہلے جو اپشن ہے آپ کا فرسٹ بوٹ وہ آپ اینیبل ہوگا آپ کے پاس اور دوسرا جو اپشن ہے بوٹ لسٹ اپشن اس میں سے لگانسی آپ نے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ لگانسی سیکٹ کریں گے تو آپ جو آپ کو نیچے جو اپشن یہ نظر آ رہے ہیں یہ فرسٹ بوٹ سیکنڈ بوٹ تھرڈ اور فورٹ فائیو ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنی مرضی سے آپ سیٹ کر سکتے ہو کہ فرسٹ پر آپ کونسا بوٹ سیٹ کریں گے اور سیکنڈ پر کونسا اور تھرڈ پر کونسا ٹھیک ہے جو ونڈو کرتے ہیں دھوان ہمارے دو ہی جو ہے بوٹ مائنے رکھتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ ٹھیک ہے فرسٹ پر آپ کا سیٹ روم ہونا چاہیے اور سیکنڈ پر آپ کا ہارڈ ڈرائیو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو آپ کس طریقے سے سیٹ کریں گے فرسٹ پر سیٹ روم کریں گے آپ جیسے یہ ہے فرسٹ ہے اس پر میں انٹر پریس کروں گا تو یہ میرے سامنے چار پانچ اپشن اوپن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس میں ساگر میں فرسٹ پر سیٹ روم کرنا چاہتا ہوں تو اس پر فرسٹ پر میں سیٹ روم پر کلک کر دوں گا یعنی انٹر کروں گا ٹھیک ہے اور سیکنڈ ہارڈ ڈرائیو یہ ہارڈ ڈرائیو پر آپ نے انٹر کیا اور اس سے کوئی بھی آپ سیکنڈ پر بوٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں میں سیکنڈ پر ہارڈ ڈرائیو بھی رکھوں گا کیونکہ میں ونڈو کی یہی سیٹنگ کرنا چاہتا ہوں اور تھرڈ پر آپ کوئی بھی رکھ سکتی ہے ٹھیک ہے اور فورت بھی آپ نیٹ رکھ کر لیں یا جو بھی آپ کے مائن میں ہو ٹھیک ہے لیکن جو فرسٹ جو ٹو ہیں وہی مائنیں رکھتے ہیں اور اگر ویورز آپ نے ونڈو ایٹ کرنی ہے تو ونڈو ایٹ اکثر جو ڈیل لیپ ٹوپ ہے اس پر لیکنسی سیٹنگ پر بھی آپ کی ونڈو ایٹ ہو جاتی ہے اگر آپ اگر آپ کے سسٹم پر ونڈو ایٹ نہیں اور یہ لیکنسی سیٹنگ پر تو آپ ایفی موڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایفی موڈ کس طرح سیلیکٹ ہوگا آپ یہ دیکھیں موڈ لسٹ یہ موڈ لسٹ جو آپشن ہے اس میں سے آپ نے اینٹر کرنا ہے اینٹر کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں ایفی موڈ اس پر آپ نے اینٹر کریں گے تو ایفی موڈ آپ کے پاس سیلیکٹ ہو جائے گا تو اس پر آپ ایف ٹین کا بٹن کی پریس کرتے ہوئے آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہو جیسے ایف ٹین کا کی پریس کروں گا کی بورڈ سے میں یہ دیکھیں ایف ٹین کا کی پریس کیا اور یہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے سیلیکٹ کنفیلیشن اینڈ ری سیٹ میں یس کروں گا تو میری سیٹنگ جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گی اور ساتھ اس سسٹم میرا ری سٹارٹ ہو جائے گا اور ونڈوز کا اپشن چوز کرنے کے لیے کہے گا تو آپ پریس اینٹ کی پر آپ کوئی بھی کی بورڈ کی مدد سے پریس کریں گے تو آپ کا یہ ونڈو جو یہ ونڈو کرنی سٹارٹ کر دے گا آپ کا سسٹم ٹھیک ہے تو میں یہ ایف ٹین موڈ نہیں سیلیکٹ کرنا چاہتا تو کیوں کہ میرا سسٹم لگینسی سیٹنگ پر ہی چل جاتا تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ ایف ٹین موڈ سیلیکٹ کروں ٹھیک ہے تو میں اس کو نو کر دیتا ہوں تو میں دوبارہ سے آپ اپنی جو ہے لگینسی سیٹنگ کو اینیبل کرتا ہوں یہاں یہ دیکھیں تو ویورز میں اس اپشن پر بورڈ لسٹ اپشن میں اسے دوبارہ سے اپنی لگینسی سیٹنگ پر انٹر کروں گا یعنی میرا لگینسی سیٹنگ اب ہو چکی ہے سیلیکٹ ہو چکی ہے تو میں اس کو سیف چینج کرتا ہوں ایف ٹین کا پٹن پرس کروں گا اور یس اینٹرک مدر سے یس کروں گا تو یہ دیکھیں میرا سسٹم تھوڑی دیر کے لیے ری سٹارٹ ہوگا اور دوبارہ سے وینڈو پریس اینی کی کا اپشن مانگی گا ٹھیک ہے ویورز اوکے ویورز اپنا خیال رکھنا اور دعاوں میں یاد کرنا اور سب سے امپورٹن بات ویورز ہمارا یہ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا